اسلام علیکم ویورز تو آج میں آپ کو چکن جل فریجی بنانا سکھاؤں گی تو چلی اس کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ میں نے آدھا کپ تیل لیا تھا اور اس پہ میں نے ون ٹیبل سپون ادھرک اور لیسن کا پیسٹ اس کو ہم اس میں کڑائی میں ڈال کے سوٹے کر لیں گے ون منٹ کے لیے اور اس کے بعد آدھا کلو چکن اس طرح سے کیوبز کی شکل میں اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا تو اس کو مطلب پکائیں گے کہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور اس کا جو کلر ہے وہ چیز ہو جائے یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون جو موٹی کوٹیو لال مرسہ وہ شامل کیا ہے اور ون ٹی سپون اس میں میں نے نمک ڈالا ہے ایک میں نے چکن کیوب ڈالی ہے اور ون ٹی سپون اس میں میں نے لال مرس کا پاورڈر شامل کیا ہے ون ٹی سپون سوکت دھنیا کا پاورڈر اور ایک ٹیبل سپون اس میں میں جو جل فریجی مسالہ پاورڈر ہوتا ہے پیکٹ والا وہ اس میں شامل کیا ہے ایک کب اس میں پیاز ڈالیا ہے اس طرح سے کٹ کے اچھے سا آپ ان کی بنائی کر لیں اس طریقے سے اور یہاں پہ ایک کب دہی اس کو اچھے طریقے سے آپ وسک کر لیں اس کے بعد آپ دہی کو اس میں شامل کریں اگر آپ وسک نہیں کریں گے تو آپ کی جو دہی ہے وہ کرٹل ہو جائے گی تو آپ کی جو پوری ریسپی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے تو لازم آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ کے پھر شامل کرنا ہے دہی کا پانی جب اس طرح سے خوشک ہو جائے تو اس کے بعد اس میں میں نے ایک کب ٹماٹر شامل کیا ہے اس طرح سے کٹے ہوئے اور ایک کب شملہ مرس را لیا ہے اس میں ان کو آپ اچھے سے میکس کریں دو تین منٹ کے لیے ان کی بنائی کریں اور اس کے بعد ہم ان کو کور کر کے پکائیں گے کیونکہ بولنس چکن کا بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ بہت جلدی گل جاتا ہے فرائنگ کے ٹائم میں پک جاتا ہے وہ کافی حد تک اور ٹو ٹیبل سپون نینی کے جو بڑے سائز کا لیمن ہوتا ہے اس کا جوس اس میں 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 نے شامل کیا ہے یہاں پہ جو ٹماٹر اور شملہ مرس را مغیرہ ڈالی تھی تو انہوں نے اپنا پانی چھوڑنا شروع کر دیا اور یہاں پہ میں نے ون ٹی سپون کون فلاور اس کا میں نے ایک تہائی کپ پانی میں اچھے طریقے سے مکس کر کے وہ اس میں ڈالا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی شائن آ جاتی ہے آپ کی جلد فریزی پر تو بس آپ اس کو اسی طرح سے مزید آپ پکا سکتے ہیں اگر چاہے تو پانچ سے دس منٹ کے لیے کور کر کے اور اس طرح سے بھی پیش کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ سے ہماری بہت احسان اور بہت مزیدار سکن جل فریزی تیار ہے